ایک قربانی حضرت ابراہیم نے دس زلحج کو منا کے میدان میں دی ایک قربانی حضرت امام حسین نے دس محرم کو کربلا کے میدان میں دی ان دو قربانیوں میں حیرت انگیز حد تک مماثلت پائی جاتی ہے دونوں قربانیاں دس تاریخ بہنی تھی حضرت اسماعیل بھی نبی کی آلم سنھ حضرت امام حسین بھی نبی کی آلم سنھ آل ابراہیم پر بھی درود پڑا جاتا ہے آل محمد پر بھی درود پڑا جاتا ہے مناوالی قربانی سال کے آخری مہینے میں ہوئی اور کربلاوالی قربانی سال کے پہلے مہینے میں ہوئی کیا ان دو قربانیوں میں واقعی کوئی تعلق موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو کیوں بچایا اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا تھی اور کیوں چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہیں کٹا جانیں گے آج کیسے ویڈیو میں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستاسی سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا کیا تھا اس عمر میں ملی ہوئی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے یہ مجھے بتانے کے ضرورت نہیں ہے ہر صاحب اولاد اس بات سے بہت بھی اگاہ ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بیٹے کو ایک ایسی جگہ چھوڑ آؤ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بیران علاقہ ہے جنگل بیابان ہے ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو اس جگہ پہ چھوڑ آئے جہاں آج مکہ موجود ہے اگر آپ اس واقعے پہ تفصیلاً ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک دسکرپشن میں موجود ہے اس ویڈیو کے بعد اسے بھی ضرور وزٹ کیجئے گا بیوی اور بیٹے کو جدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان اور دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں یہ خواب تر حقیقت خواب نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو 37 نمبر سورہ الساخات کی 102 نمبر آیت سے آگے تفصیلاً بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لدکھا تار تین دن تک یہی خواب آتا رہا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں وہ جان گئے کہ یہ خواب صرف خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مشورہ کیا تو حضرت اسماعیل نے بھی یہی کہا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کر گدریں آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دس جلحج کو حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا مینہ کے میدان میں حضرت اسماعیل کو لٹا کر ان کی گرنم پر چھوڑی رکھی حضرت اسماعیل نے ارز کی کہ آپ ایسا کریں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں نہیں ایسا نہ ہو میں تڑکوں اور مجھے تڑکتہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کی محبت غالب آ جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکے حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی حضرت اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھا انہیں زمین پر لٹایا اور چھوڑی چلائی لیکن چھوڑی نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کے گلے کو نہ کھٹا دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی کو تیز کیا اور پھر حضرت اسماعیل کے گلے پر چھوڑی چلائی لیکن چھوڑی نے پھر بھی حضرت اسماعیل کے گلے کو نہ کھٹا حضرت ابراہیم نے پھر چھوڑی کو مزید تیز کیا اور پھر جب چھوڑی چلائی تو چھوڑی چل گئی لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹا کے دیکھی تو اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے تھے اور زمین پر ایک دنبہ قربان ہو چکا تھا پھر حقیقت اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا تھا کہ جنت سے ایک دنبہ لے جاؤ اور جا کے چھوڑی کے نیچے رکھتو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور دنبے کی قربانی ہو گئی جو آج بھی مسلمانوں میں سنت ابراہیمی کے طور پر آئے جائے اور دنیا برک کے مسلمان دس سلحج کو عید الادہا کے دن جانوروں کی قربانی اللہ کی بارکامیں پیش کرتے ہیں یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا کہ ابراہیم کو اولاد سے زیادہ محبت ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ محبت ہے کیا ابراہیم اللہ کے لیے اپنی ولاد کی گردن پر چھولی چلا سکتے ہیں یا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت کا ٹائٹل دے دیا اور فرمایا ابراہیم قیامت تک آنے والے انسانوں کا امام میں تمہیں بنا رہا ہوں اس بادے کی تکمیلیوں ہوئی کہ اس وقت دنیا کے بڑے الہامی مداہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو کیوں بچایا جب خود اللہ تعالیٰ نے حاب کی صورت میں حکم دیا تھا کہ بیٹے کی گردن پر چھولی چلاو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھولی چلا بھی دی تو پھر اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی منشاہ کیا تھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا تھی اور کیوں چھوڑی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہیں کٹا در حقیقت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کو پیدا کرنا تھا جن کے سر پہ ختم نبوت کا تار سجا کے انہیں خاتم نبی جین کا ٹائٹل عطا فرمانا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور اسماعیل کے جگہ پہ دنبے کی قربانی ہو گئی اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا لیکن آپ کے اباؤ اجتاد میں دوسری ایسی کون سی ہستی ہے جسے اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں دو شخصیات کا ذکر ہے تو یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکان کو پریس کر لیجئے جلد ہی اس پر ایک ویڈیو آ رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا تو حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ یا الہی مجھے حکم تو بیٹے کو قربان کرنے کا ملا تھا قربانی تو ہو گئی سنت تو بن گئی لیکن بیٹا تو قربان نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس کو قرآن مقدس میں سورہ مبارکہ السافات کی ہی ایک آیت میں بیان فرما دیا کہ ہم نے اس قربانی کو تیری اولاد میں بعد میں آنے والوں میں رکھ دیا ہے وقت گزرتا گیا نبی آخر الزمان اس دنیا میں تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سجدہ فاطمہ کی بلادت ہوئی ان کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا دیا جس کا نام حسن رکھا ایک بیٹا اور دیا جس کا نام حسین رکھا گیا جب حضرت امام حسین کی بلادت ہوئی حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا خوشی کا اظہار فرمایا دائیں کان میں آزان کہی بائیں کان میں اقامت کہی اور ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کی زوجہ ام الفضل پاس موجود تھی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ موقع خوشی کا ہے لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے کا سبب کیا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابھی علیہ جبریل آئے تھے اور یہ خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا ساٹھ ہجری کا دور آیا یزید تخت نشین ہوا خلافت کی جگہ بادشاہت نے لے لی یزید نے اسلامی تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کی تخت پر بیٹھتے ہی کچھ ایسے تیسلے کی جو دین اسلام کے خلاف جا رہے تھے یزید نے امام علی مقام سے بیعت کا مطالبہ کیا کہ آپ بھی میری بیعت کر لیں اور میرا ساتھ دیں امام علی مقام نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا جس کا نتیجہ کربلا کے باقی کی صورت میں نکلا حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں دین کو بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا سار اور گھر دونوں قربان کیے راہ حق میں قربانی کی وہ روایت جس کا آغاز میں ناکے میدان میں ہوا تھا اس کا اختتام کربلا کے ریگستان میں ہوا علامہ محمد اقبال نے اسی فلسفے کو کچھ اس انداز میں بیان کیا تھا کہ نہایت سادہ اور رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسمائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا پہ میں ایک تفصیلی ویڈیو پوسٹ کروں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے دوستو بھی ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک 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 پسند آئی ہے تو